ہیلو فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں تنولی قبیلے کے بارے میں اس ویڈیو میں میں آپ کو تنولی قوم کی مکمل تاریخ تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا تنولی قوم کو پشتو زبان میں تنوخیل بھی کہا جاتا ہے آج کل یہ قوم زیادہ تر پاکستان کے علاقہ ہزارہ ڈوئین اور خیبر پختون ہاں میں عباد ہے اخوانستان میں یہ قبیلہ زیادہ تر پختنیہ اور غزنیہ کے علاقوں میں عباد ہے کچھ مورخین کے مطابق تنولی قبیلے کا تعلق بنی اسرائیل یا عربوں سے ہے لیکن کچھ کی رائے مختلف ہیں ان کے مطابق یہ پشتونوں کا ہی ایک قبیلہ ہے اس حوالے سے ان پر مختلف کتابات بھی لکھی جا چکی ہیں جیسے تریخ تنولیات اخوان تنولی اور تریخ ہزارہ سرف رست ہیں ہمارے خیال کے مطابق یہ پشتونوں کا ہی ایک قبیلہ ہے کیونکہ عداد اور جگرافیائی لحاظ سے یہ پشتونوں کے سب سے زیادہ قریب ہیں لیکن بعض محققین کے مطابق ان کا تعلق عرب قبیلے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچہ حضرت عباس ابن ابو مطلب سے ہے تنولی قبیلے کے زیادہ تر افراد سابقہ سنتنت عمب میں خیبر پختونخا کے صوبے ہزارہ میں آ کر عباد ہوئے اور پھر یہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں پھیل گئے اور ان میں سے کچھ لوگ کشمیر کے علاقے سیری نگر اور مظفر آباد میں بھی عباد ہیں اور اخوانستان میں ان کی زیادہ تر عبادی مشرقی صوبوں پختنیہ اور غزنیہ میں رہتی ہے جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ تنولی پشتونوں کا ہی ایک قبیلہ ہے جو بعد میں مزید دو قبیلوں میں تقسیم ہو گیا جن کے نام ہیں ہندوال اور پلوال دوال تنولی ریاستے ام کے حکمران تھے جنہوں نے انیسویں صدی تک اس ریاست پر حکومت کی اور انہوں نے سکھوں کی ناک میں دم کیے رکھا انگریز مہرک چارلیس اینلن کے مطابق تنولی ہزارہ قبیلے کے سب سے زیادہ بہادر سخت جان اہد کے پابند اور بہترین تلوار باز ہیں پندروی صدی میں تنولیوں نے دریائے سندھ کو عبور کیا اور مولوی محمد ابراہیم کی قیادت میں ترکوں کے علاقہ تناول پر قبضہ کر لیا اس وقت اس علاقے پر منگولوں کی حکومت تھی تنولیوں نے ان سے جنگ کی اور انہیں شکست دی اور ریاست عمب کی بنیاد رکھی جو کہ چھ سو مربع کلومیٹر پر مشتمل تھی یہ علاقہ دشوار گزار پہاڑی سرسلے پر مشتمل ہے اور مانسیرہ، ہریپور، بٹگرام اور دیگر ازلہ اس میں شامل تھے تنولیوں نے دہلی کے کئی عیاش مغل بادشاہوں کے خلاف جنگوں میں حصہ لیا سترہ سو باون میں تنولیوں نے احمد شاہ عبدالی کے ساتھ اتحاد کر لیا اور مہرٹوں کے خلاف پانی پات کی جنگ میں تریخی فتح حاصل کی اس جنگ میں تنولی سردار زبردست خان تنولی بہت بہادری اور جرت مندی سے لڑا احمد شاہ عبدالی نے اسے اس کی بہادری اور جرت مندی پر صوبہ خان کا لکب دیا ناظرین تنولی ساتھ کی پسند قوم ہے اور اپنے کول کے کھرے ہوتے ہیں برطانوی راج میں کئی قوموں کو مارشل ریس کہا جاتا تھا جن میں ارائی، بلوچ، گکھر، ڈوگر، بلوچ، گجر، جٹ، پشتون، گکھر، سکھ، ویاری اور تنولی شامل ہیں مارشل ریس کا مطلب وہ قومیں ہیں جو سخت جان اور بہادر ہوتی ہیں اور قوج کے لیے نہایت موضوع ہو سکتی ہیں انیسویں صدی کے آغاز میں پیندہ خان تنولی نے بغاوتی جنگوں کی وجہ سے تاریخ میں اپنا ایک نام رقم کیا سکھ اس وقت پنجاب اور صوبہ سراد کے بہت سارے علاقوں پر قابض ہو چکے تھے اور ان کو روکنا بہت ہی مشکل ہو چکا تھا ناظرین اس وقت پیندہ خان سکھوں کے خلاف سیسا پلائی دوار بن کر کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنی ساری زندگی سکھوں کے خلاف جہاد میں وقف کر دی اور اس نے سکھوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور سکھوں کو کئی جنگوں میں شکست دی سکھوں نے پیندہ خان تنولی کو دوکے سے ایک دعوت پر بلایا اور زہر دے کر قتل کر دیا پیندہ خان تنولی نے موض سے قبل اپنے بیٹے جہندات تنولی کو نصیت کی کہ آئندہ کسی پر بروسہ نہ کرے اور میرے مشن کو آگے لے کر چلے ناظرین طریقے پاکستان میں بھی تنولیوں نے اہم کردار ادا کیا اور تنولیوں کے نواب نوید خان نے قادیعظم کی دل و جان سے سپورٹ کی اور یوں ریاست امن کا پاکستان کے ساتھ الہاق ہو گیا انیس سو سنتالیس میں جب انڈیا نے اپنی فوجیں کشمیر میں داخل کر دی تو اس وقت قادیعظم نے اس وقت کے آرمی چیف جنرل کریسی کو حکم دیا کہ آپ کشمیر میں اپنی فوجیں داخل کر دیں جب جنرل کریسی نے انکار کیا تو قادیعظم پشتون قوم سے مخاطب ہوئے تو ہزاروں پشتونوں نے اپنے آپ کو ولنٹیر کر دیا ان پشتونوں میں پندرہ سو تنولی قبیلے کے افراد بھی شامل تھے جنہوں نے برامولہ کے علاقے کو فتح کیا ریاست امن انیس سو انہتر کے آخر تک ایک خودمختار ریاست کے طور پر رہی جسے انیس سو کتر میں بٹو کے دور میں پاکستان میں زم کر دیا گیا مہمان نوازی شجاہت بہادری میں یک جان تنولی قبیلہ پاکستان کے ماتھے کا جھمر ہے تنولی قبیلہ اپنا گزر بسر زراد کے ذریعے کرتے ہیں اور ان کی خوراک میں مکھن روٹی انڈے اور مچھلی شامل ہے جی دوستو آپ کو ویڈیو کیسی لگی کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے اور یہ بھی بتائیے گا کہ میں نیکسٹ کس ٹاپک پہ ویڈیو بنا ہوں اور چینل کو سبکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے سبکرائب کیجئے